معروف درگاہ خواجہ بندہ نواز کے سجادہ نشیر خسرو حسینی کو تعلیمی خدمات کے لئے اوارڈ سے نوازا گیا ہے ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف کو دیکھتے ہوئے سر سید اوینش فورم نے محسین ملت اوارڈ سے انہیں سرفراز کیا ہے اسی پر دیکھئے ریپورٹ علیگر مسلم یونیورسٹی میں سر سید اوینش فورم کے جانب سے شاہ خسرو حسین کو محسین ملت کا اوارڈ دیا گیا جنوبہ ہند کے معروف درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سجادہ نشیر خسرو کو یہ اوارڈ تعلیم شعبے میں بہتر خدمات کے لئے دیا گیا گلبرگا میں یونیورسٹی میڈیکل اور انجینرنگ کالج سمیت پچیس ادارے چلاتے ہیں پہلے جیسا ہے میں نے کہا ہے کہ میں ان الخاب کا قابل نہیں ہوں میں صرف ایک قدمت خلق میرا ایک جذبہ ہے میں اسی کے تحت کام کرتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ کام کرنے والے کام کرتے جائیں نہ الخاب کو دیکھیں نہ خطابات کو دیکھیں بس ہمارا کام ہے کام کرتے جائیں خود جو ملنا ہے ملتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا ہے خرآن مجید ہے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے بس خدمت کرتے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی میں مناقض اجلاس میں اوارڈ حاصل کرنے کے بعد کرناڈک پہنچے خسرو کا زوردار استقبال کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر شہر میں یونیورسٹی بنائی جانے چاہیے کیونکہ آج نوجوان کو سب سے زیادہ ضرورت تعلیم کی ہے صرف تعلیم ہی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو اوپر لائے گی اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے جہالت میں رہیں گے تو وہ جہنا آپ کو کبھی اوپر نہیں لائے گی اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور جب تعلیم حاصل کرتے ہیں خود بخود آپ اوپر آ جاتے ہیں نظروں میں آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے کوشش ہے اور جو لوگ ادارے خائم کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے وہ کرنا چاہیے میرا یہ ایک ذاتی میری رائے ہے اقلیتی طبقے کے لیے علیگر تعلیم کا ایک بڑا گہوارہ مانا جاتا ہے جو تعلیمی شعبے میں ملک کی دس یونیورسٹی میں اپنا اہم مقام برقرار رکھے ہوئے ہیں ایسے حالات میں سر سید اوورنیس فورم کی جانب سے ملنے والے اوورڈ کی اہمیت تو بن ہی جاتی ہے زی سلام کے لیے بینگلور سے شاہد گازی کی ریپورٹ